اس کے بعد کچھ شیر جو میرے اندر اسے کہہ رہا ہے کہ میں آپ تک پہنچا ہوں کبھی تیری آد میں گم رہا کبھی تیری آد میں گم رہا کبھی یاد کر کے بھلا دیا سنیے سایان کبھی تیری آد میں گم رہا کبھی یاد کر کے بھلا دیا کبھی میں نے دل کی کتاب پر تیرا نام لکھ کے مٹا دیا کبھی تیری آد میں گم رہا کبھی یاد کر کے بھلا دیا کبھی میں نے دل کی کتاب پر تیرا نام لکھ کے مٹا دیا اور اسی محبتوں کے ساتھ سندا ہے آپ تو یہ شیر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے انتظار کی رات بھی اسی کشم کش میں گزر گئی کبھی ایک چراغ جلا دیا کبھی ایک چراغ بجھا دیا کبھی ایک چراغ بجھا دیا اور یہ بھی غزل سے تھوڑا سانا ریوائیت سے ہٹ کر ہے کبھی ایک چراغ بجھا دیا اور یہ بھی غزل سے تھوڑا سانا ریوائیت سے ہٹ کر ہے علامتوں کے ذریعے ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ تیرے راستے میں پڑا ہوا میں وہ بد نصیب درخت ہوں تیرے راستے میں پڑا ہوا میں وہ بد نصیب درخت ہوں جسے تیز دھوپ سکھا گئی جسے آدھیوں نے گرا دیا جسے تیز دھوپ سکھا گئی جسے آدھیوں نے گرا دیا اور یہ آخری شعر ہے ایک مخصوص مزاج کی غزل ہے اپنے حضرت فرمائی کہ میرا ہاتھ خالی ہے اج نبی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں میرا ہاتھ خالی ہے اج نبی میرے پاس دینے کو کچھ نہیں جو متائے جاں میرے پاس تھی اسے راستے میں لٹا دیا جو متائے جاں میرے پاس تھی انتظار تھا جس کا 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 دور تک سے آہی ہے دور تک اندھیرا ہے دور تک سے آہی ہے دور تک اندھیرا اور یہ شعر فرمائی کہ دیکھنا ہے طوفا کی زد پہ کون ٹھہرے گا دیکھنا ہے طوفا کی زد پہ کون ٹھہرے گا ایک چراغ تیرا ہے ایک چراغ میرا ہے ایک چراغ تیرا ہے دیکھنا ہے طوفا کی زد پہ کون ٹھہرے گا ایک چراغ تیرا ہے ایک چراغ میرا ہے ایک چراغ تیرا ہے ایک چراغ تیرا ہے کہ کاش کوئی آ جائے آج نہ خدا بن کے کاش کوئی آ جائے آج نہ خدا بن کے آج نہ خدا بن کے آج میری کشتی کو آدھیوں نے گھیرا ہے آج میری کشتی کو اور یہ آخری شعر آپ کی امانتوں میں دے رہا ہوں مناہدہ فرمائیے کہ پھول سہنِ گلشن میں کس طرح کھلیں تارے پھول سہنِ گلشن میں کس طرح کھلیں تارے کس طرح 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 تارے سبزواری میں آپ کو غزل کی ایک انوکی دنیا میں پہنچا دیا اور آج جیسا کہ ہمارے مشاعرے میں شاعری کا ہر رنگ موجود ہے اور